شراوستی نگری میں کرشا گوتمی نام کی ایک کنیا رہتی تھی گوتمی اس کا اصلی نام تھا کام کرتے کرتے وہ جلدی تھک جاتی تھی اتیو لوگ اسے کرشا گوتمی کے نام سے پکارتے تھے گوتمی نے جوانی میں پرویش کیا اور اس کا ویواہ ہو گیا گوتمی غریب گھرانے کی تھی اتیو اس کی سسرال کے لوگ اس کا یتھوچت آدھر نہ کرتے تھے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے انورود ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں کچھ سمیے بعد گوتمی کے ایک پتر ہوا اب گھر میں اس کا آدھر ہونے لگا لیکن ہونہار کچھ دوسرا ہی تھا گوتمی کا شیشو جب کچھ بڑا ہوا اور ادھر ادھر کھیلنے لائک ہوا تو ویدھاتا نے اسے اٹھا لیا گوتمی نے سوچا پتر جنم سے پہلے میرا اس گھر میں آنادھر ہوتا تھا پتر جنم کے بعد لوگ میرا آدھر کرنے لگے لیکن اب یہ لوگ میرے پریے شیشو کو نہ جانے کہاں چھوڑ دیں گے گوتمی اپنے مرت پتر کو گود میں لے اس کی لیے گھر گھر دوا مانگتی پھرنے لگی لوگ تالی بجا کر ہنسی تھٹھا کرتے اور کہتے بھگلی کہیں مرے ہوئے کی بھی دوا ہوتی ہے کسی بھلے آدمی کو گوتمی پر بہت دیا آئی اس نے سوچا اس میں اس بیچاری کا دوش نہیں یہ پتر شوک سے پاگل ہو گئی ہے اس کی دوا بدھ بھگوان کو چھوڑ کر اور کسی کے پاس نہیں اس نے کہا ماں تم بدھ بھگوان کے پاس جا کر ان سے پوچھو گوتمی اپنے شیشو کو گود میں لے جہاں بدھ پال تھی مارے بیٹھے تھے پہنچی اور ابھیوادن کر کے بولی مہاراج میرے پتر کو دوا دیجئے تتھاگت نے کہا تُو نے اچھا کیا جو یہاں چلی آئی دیکھ تُو اس نگر میں سے جس گھر میں کسی کی موت نہ ہوئی ہو سرسوں کے دانے مانگلا پھر میں تجھے دوا دوں گا بھگوان کی بات سن کر گوتمی بہت پرسند ہوئی اور سرسوں کے دانے لینے کیلئے چل دی پہلے گھر میں جا کر اس نے نویدن کیا دیکھئے بدھ بھگوان نے مجھے آپ لوگوں کے گھر سے سرسوں مانگ کر لانے کو کہا ہے آپ لوگ سرسوں دینے کی کرپہ کریں گوتمی کی یہ شبد سن کر ایک آدمی جھٹ سے گھر میں سے سرسوں کے دانے لے آیا اور گوتمی کو دینے لگا گوتمی نے پوچھا پہلے یہ بتائیے کہ اس گھر میں کسی کی موت تو نہیں ہوئی یہ سن کر گھر کے لوگ آشچری سے کہنے لگے گوتمی یہ تو کیا کہہ رہی ہے یہاں کتنے آدمی مر چکے ہیں اس کا کوئی حساب ہے گوتمی تو میں آپ کے گھر سے سرسوں نہ لوں گی گوتمی دوسرے گھر گئی سب جگہ اسے وہی جواب ملا اس نے سمجھا شاید سارے نگر میں یہی بات ہو اسے ایک دم دھیان آیا کہ بدھ بھگوان نے شاید جان بوجھ کر ہی مجھے سرسوں مانگنے کے لیے بھیجا ہے وہ شیگر ہی اپنے مرد پتر کو نگر کے باہر شمشان میں لے گئی اسے اپنے ہاتھ میں لے کر بولی پریہ پتر میں نے سمجھا تھا شاید تم ہی اکیلے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ موت سب کے لیے ہے جو پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن اوشش مرنا ہے اتنا کہہ کر اپنے پتر کو شمشان میں رکھ وہاں سے لوٹ آئی لوٹ کر گوتمی بدھ کے پاس گئی بدھ نے پوچھا گوتمی سرسوں کے دانے مل گئے گوتمی بھگوان سرسوں نہیں چاہیے ان کا کام ہو گیا ہے